بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سخابت اور بخل کی سخابت یعنی اپنی کمائی دوسروں پر خرچ کرنا اور دوسروں کے کام نکالنے بھی رحم ہی کی ایک شاخ ہے جس طرح بخل اور کنجوسی یعنی دوسروں پر خرچ نہ کرنا دوسروں کے کام نہ آنا بہرہمی اور سگدلی کی ہی ایک خاص صورت ہے ان دونوں کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی بندہ اللہ سے قریب ہے یعنی اس کے اس کو قرب خداوندی حاصل ہے نیس اللہ کے بندوں سے قریب یعنی اللہ کے بندے اس کی سخابت کی صفت کی وجہ سے اس سے تعلق اور محبت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور جنت سے قریب اور دوزر سے دور ہیں اور بخیل اور کنجوس آدمی اللہ سے دور یعنی قرب خداوندی کی نعمت سے محروم اللہ کے بندوں سے بھی دور کیونکہ اس کی کنجوسی کی وجہ سے وہ اس سے الگ اور بے تعلق رہتے ہیں اور جنت سے دور دوزر سے قریب ہیں اور بلا شعبہ ایک بے علم سخی اللہ تعالی کو عبادت بزار کنجوس سے زیادہ پیارہ ہوتا ہے جو آمی ترمیزی حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تعالی کا اپنے بندوں کو ارشاد ہے کہ تم دوسروں پر خرچ کرتے رہو میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کا یہ منشور عزل سے ہے کہ جو بندے اپنی کمائی اور اپنی محنت دوسرے ضرورت بندوں پر خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی اپنے خزانے غیب سے ان کو برابر عطا فرماتا رہے گا اور وہ ہمیشہ فکر و فاقہ کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے حضرت جابر سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ رسول عقم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا بخاری اور مسلم رسول عقم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخابت کا یہ حال تھا کہ آپ نے کبھی کسی سائل کو نہیں کہہ کر واپس نہیں کیا بلکہ ہمیشہ ہر سائل کو دیا کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کے پاس نہ ہوتا کچھ دینے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرز منگوا کر دے دیا کرتے تھے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے پاس اہت پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو میری خوشی یہی ہوگی مجھ پر تین راتیں بھی ایسی نہ گزریں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی ہو اس کے میں کسی کرز کی ادائیل کے لیے اس میں سے کچھ روک لوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہر سو بخل اور ایمان کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے یعنی بخیلی وہ کنجوس اور ایمان کا کوئی جوڑ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت اور بخل کی عادت میں ایسی منافعات ہیں کہ جس دل کو حقیقی ایمان نصیب ہوگا اس میں بخل نہیں آ سکتا اور جس میں بخل دیکھا جائے تو سمجھ لیا جائے کہ اس میں ایمان کا نور نہیں ہے ذرا سا غور کرنے سے ہر ایک کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر کامل ایمان و یقین کے بعد دل میں بخل اور کنجوسی جیسی خسلت کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ سکتی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوکہ باز بخیل اور احسان جتانے والا آدمی جنت میں نہ جا سکے گا جامعہ ترمزی مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں بری خسلتیں دوکہ بازی کنجوس اور احسان کر کے جتانا ان خطرناک اور تباک ان عادات میں سے ہیں جو جنت کے راستے میں رکاوٹ بننے والی ہیں اس لئے جو بندے جنت کے شائق اور دوزک سے خائفون کو چاہیے کہ ان عادتوں سے اپنی حفاظت فرمائیں یعنی آپ کو زندگی میں کبھی بھی موقع ملے کسی کا خیال کرنے کا کسی کی مدد کرنے کا یا کسی پر احسان کرنے کا تو آپ کے اوپر یہ بات لاغو نہیں ہوتی کہ آپ اس چیز کا ذکر بار بار کریں مختلف لوگوں سے کریں کیونکہ اس طرح آپ کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے نیکی کر کے ہمیشہ بھول جانا چاہیے کیونکہ وہ بندے اور خدا کے درمیان کا رابطہ ہوتا ہے اگر آپ اپنی کی گئی نیکیوں کا ڈھنڈورہ پیٹیں گے تو اس کا عجر و سواب زائل ہو جائے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے بھیاد رکھی دیکھنڈورہ پیٹیں گے انٹیورہ پیٹیں گے لیکن روز ڈیوشن برای موسیقی